ہلدوانی شہر میں اتی کرمڑ پر کاربائی کو لکھر پرسوسن ایکسن موڈ میں آگیا ہے سٹی مجیسٹریٹ رچاسیہن اور نگر آیوکت پنکج اپادیہ نے شنیبار کو پولیس کے ساتھ کمان سنبھلتی ہوئی تکونیا کی پاس ورکر شاپ لائن میں اتی کرمڑ ہٹانے کا بگل فونک دیا ہے جس کے بعد فٹ پات پر دکان لگانے والے لوگوں میں دہشت کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے ادھیکاریوں نے کہا کہ ابھیان ہوا ہوای نہیں ہے بلکہ اس بار اس کا بیعپک اثر دیکھنے کو ملے گا بتانے کے شہر میں اتی کرمڑ عام لوگوں کے لیے ناسور بن چکا ہے اس اتی کرمڑ پر پرشوسن کا لاکھ ڈنڈا چلائے مگر عالم یہ ہے کہ پرشوسن کے ابھیان کی ہر بار ہوا نکل جاتی ہے ہلدوانی سے دیپک ادھیکاری کی ریپورٹ ان پر لگا دار کئی بار ابھیان چلائے جو چکا ہے اور ابھی ایک سکتہ پہلے ہی آیوتو مہودے دوارہ بھی یہاں پر چکنشن کیا گیا تو روشویکت کیا گیا تھا کیونکہ ابھیان کرنے کے بعد لوگ کونہ اُس جگہوں پر دوارہ لگا لیتے ہیں تو اس وجہ سے آج ابھیان دوبارہ چلائے گیا ہے اور سارا جتنا بھی ادھیکمانے لوگوں نے کر رکھا تھا اسے خالی کرا کے اسے پلوش کے سکرد کیا گیا ہے پردین یہاں پر یہ سواتی گز کرائی جائے گی کہ کوئی بھی اناوشبوب سے آگے بڑھ کر اتھیکمان نہ کرنے پائے پولیس پرسادن اوگر نیگر نیگم کا اتھکرملا سفائی کولے کا سینٹو بھیان چلائے ہیں اس میں جہاں پر پھوڑے بھی پائے جا رہے ہیں ان کا چلانکہ جا رہا ہے جن کے سامان باہر پاہ جا رہا ہے ان کا چلانکہ جا رہا ہے جب تو بھی کیا جا رہا ہے ان کے سامانے کولے انہوں نے اپنا ڈسٹی بھی نہیں رکھا ہوا ہے اپنا کولے جو ان کے ورکنگ سے نکلتا ہے اس کے بعد سرکو بھی کیا رکھ رہے ہیں